بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب پر فیس بک پر میرے ڈیجیٹل اسپیس پر آپ مجھے دیکھنے میں تاریخ مطین ہوں اہم ترین خبر اب تک پہنچی گئی ہے شہباز گل صاحب کی زمانت منظور ہو گئی ڈاکٹر شہباز گل عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ خبریں ہیں جو بہت اہمیت اختیار کر گئی ہیں ایک بات اس زمانت کے منظور ہوتے ہی بعض لوگوں نے شروع کر دی ہے کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے ہمارے بعض صحافتی اور تجزیہکار حلقوں کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ ابھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کے علاوہ کچھ صحافت کی میرے اپنے شعبے کی میرے قبیل کی کچھ جونکیں ہیں خون چوسنے والے لوگ یہ بھی بے نقاب ہو گئے اور یہ کتنے بڑے غلام تھے یہ آج پھر ثابت ہوا یہ بار بار ثابت ہوا اس کیس میں خاص طور پر ثابت ہوا اور ایک کام ہے جو شہباز گل نے کیا یعنی شہباز گل کی وہ گفتگو جو اے روائے پر چلی جس پر مقدمہ ہوا اس گفتگو پر ادارت میں بات ہوئی اور کہا گیا کہ اسے جسٹیفائیڈ نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس اسلام بادہ کورٹ مسٹر جسٹس اتھرمن اللہ صاحب کی جانب سے لیکن ایک کام شہباز گل نے اور کیا یہ جو کام ہے یہ بہت بڑا کام ہے یہ اس گفتگو کے علاوہ ہے یہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھ گئی تو ہوں اپنی رائے کی شکل میں سب سے پہلے تو ہی جاننے گی کہ چھتیز دن بعد یہ زمانت بالاخر شہباز گل صاحب کی منظور ہو گئی ہے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب بھی شہباز گل باہر نہیں آئے گا شہباز گل کا جرم بہت بڑا ہے برحال عدالت کا فیصلہ ہے ہمارے سامنے معزز عدالت چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اتھر من اللہ صاحب کا فیصلہ ہے پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض یہ زمانت منظور ہو گئی ہے عدالت میں کیا ہوا یہ زمانت کیوں منظور ہوئی پہلے میں خبروں کی شکل میں کچھ چیز آمیں سامنے لکھ دوں پھر میں جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے اس پر بھی بات کر دیتا ہوں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ تحقیقات کر کے اور یہ انہوں نے پولس کو مخاطب کیا پروسیکیوچن کو مخاطب کیا اور کہا کہ تحقیقات کریں سزا دے دیں لیکن اب عدالت زمانت کی درخواست مسترد کیوں کرے اس سوال کا جواب دیں ہمیں گراؤنڈ دیں انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ زمانت مسترد ہونے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے یہ ہمیں بتائیں یعنی وہ جو ریپورٹرز ہماری دوست کورٹ میں موجود تھے میں ان کی جانب سے ریپورٹ کی گئی چیزیں لفظ با لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کے سامنے بات کی گئی سوشل میڈیا پر یہ ہو رہا ہے سلسلے میں یہ بات کی جا رہی ہے اداروں کے خلاف بات کی جا رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم سوشل میڈیا پر چلے جائیں تو آدھا پاکستان اندر کرنا پڑے گا ہمیں ہمارے دوست صدیق جان عدالت میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اب تک پروسیکیوشن کے وکیل جو ہیں وہ کوئی ایک نکتہ بھی ثابت نہیں کر سکے مطمئن نہیں کر سکے عدالت کو کہ شہباز گل کی زمانت کیوں منظور نہ کی جائے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ شہباز گل تعاون نہیں کر رہے انہوں نے اپنا آئی فون الیون پرو نہیں دیا ہے اور انہوں نے اپنی کسی بات سے انکار بھی نہیں کیا ہے تو چیف جس صاحب نے پوچھا کہ شہباز گل نے کسی فوجی اہلکار کی بغاوت میں معاونت کی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت کہتی ہے کہ شہباز گل کا جو بیان تھا وہ غیر ذمہ دارہ نہ تھا انہیں آئین کا مکمل ادراک نہیں تھا لیکن جرم بنتا کیا ہے یہ تو بتا دیجئے چیف جس اسلام آدھائی کورٹ نے یہ سوال کیا ان سے بغاوت کی بات ہے انہوں نے کہا بغاوت کے کیسس کو تو عدالت مانتی ہی نہیں یہ کلونیل یعنی وہ جو ہم پر گوری چمڑی والے آقا قابض تھے یہ ان کے قوانی نے گورا بناتا تھا ہم کالوں پر یہ مقدمات کے ہم غدار ہیں ہماری سرزمین پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ جو ہے ہم نہیں مانتے یہ کیس تو ہم مانتے ہی نہیں یہ بتائیں کہ چیف کمیشنر وزارت داخلہ کی بغاوت کا کیس بنانے کی منظوری کہاں ہے یہ انہوں نے سوال کیا وہ سوالات جو وجہ بنے ہیں اس کیس میں زمانت کی جو انہوں نے پوچھے پروسیکیوشن کے وقیل سے رزوان اباسی صاحب سے انہوں نے پوچھا کیا تفتیش میں سامنے آیا کہ شہباز گل نے کسی سولجر سے بغاوت کے لیے رابطہ کیا ہو پہلا سوال میں آپ کے ساتھ میں دوبارہ دور رہ رہا گئی کیا تفتیش میں سامنے آیا کہ شہباز گل نے کسی سولجر سے بغاوت کے لیے رابطہ کیا ہو کیا مسلح افاج کی جانب سے کبھی اس معاملے میں شکایت درج کرائی گئی ایمان زینب حاضر مزاری شینی مزاری صاحبہ کی بیٹی ان کی کیس میں کروائی گئی تھی تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ کیا آمڈ فورسز ایسے کسی لا پرواہ ویسے لفظ بے پرواہ ہوتا ہے لا پرواہ بیان سے متاثر ہو سکتی ہیں یہ سوال بھی کیا گیا ان سوالات کا جواب بھی رضوان عباسی صاحب کے پاس نہیں تھا شہباز گل صاحب کی زمانت جو ہے وہ منظور ہو گیا اب ہماری کچھ دوست ہیں کچھ صحافی کچھ تجزیہ کار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ستمبر کے پہلے ہفتے میں نیوٹرل مقام پر جس کے بارے میں دعویٰ کیے جا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل مقام عبانی صدر تھا اس مقام پر دو بڑوں کی ملاقات ہوئی یہ رہائی یہ زمانت پر رہا ہونے کا حکم اس ملاقات کا نتیجہ ہے اس میں کچھ چیزیں تیونی ہیں اس کے نتیجے میں معاف کیجئے گا یہ رہائی یا یہ حکم ممکن ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہیں کہ اب بھی رہائی ہو جائے گی اب رہائی ہو جائے گی بعض لوگوں کی کہہ رہائی اب بھی نہیں ہوگی یہ ہیں صحافت کی جونکیں مثلا ایک شخص کو عدالت نے حکم دے دی آپ صحافی ہیں آپ آواز خود اٹھاتے ہیں اور آپ کو آواز اٹھانے کا وکیل ہونا چاہیے تا وقت یہ کہ آئین پاکستان پاکستان کا قانون اس پر زد نہ آتی ہو تو آپ کو آواز اٹھانے کا ایک عام شہری کی زندگی پر اس کی جان و مال پر حرف نہ آتا ہو تو آپ کو آواز اٹھانے کا وکیل ہونا چاہیے لیکن نہیں جی زمانت ہو گئی ہے مگر رہائی نہیں ہوگی شہبازگیل کی ایسے صحافی دیکھیں میں نے ایسے صحافی دیکھے ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے لگتو رہے جج صاحب آج زبانت دے میں نے ایسے صحافی دیکھے جو بقاعدہ طور پر عدالت سے جو خبریں آ رہی تھی ان پر ماتم کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ پروسیکیوشن کے وکیل کی تیاری کیوں نہیں ہے وہ گونگا ہو کر کیوں رہ گیا ہے اور جج صاحبان اس پر چڑھائی کیوں کر رہی ہے آپ کے سامنے ایک شخص ہے جس کو شدید تشدد کا نشانہ ملے گا جو اپنے موں سے کہہ رہا ہے کہ میرے جسم کے نازک حصوں پر کرنٹ لگایا گیا ہے مجھے مارا پیٹا گیا ہے اور آپ اس شخص کی کیس میں مارنے پر پیٹنے پر کرنٹ لگانے پر اس کو برہنا کرنے پر سوال نہیں کر رہے ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اب بھی اس کو زمانت نہیں ملے گی ایسے لوگ ہمارے 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 یعنی اب آپ توہینیں عدالت کر رہے ہیں آپ کو صحافت کے میدان کا فرد ہونے کہ نہ تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہئے شہباز گل نے دیکھی اصل میں کیا دام کیا شہباز گل نے یہ تشدد برداشت کر کے ہماری پولس کو بھی رقاب کیا ہماری پولس جو کسی شخص سے اس کا ماسک چھین لے یہ جانتے ہوئے کہ وہ دمی کا مریض ہے ہماری پولس کسی شخص کو اس کا سٹیٹس جاننے کے باوجود اور یہ جان کر کہ اس نے ایک بیان دیا ہے اس بیان کے سلسل میں ہمیں کچھ چیزیں ثابت کرنی ہے اگر اس سے آگے ثابت کرنی کہ بیان عمران خان کے کہنے پر دیا گیا یہ بیان پہلے سے تحریر شدہ تھا بنی گالا میں لکھا گیا تھا تو پھر ہماری پولس اس کو ثابت کرے ثابت کرنے میں ناکامی پر ہماری پولس اسے تشدد کا نشانہ بنایا اسے عدالت سے لے کر نکلے پندرہ منٹ کی پیمز کی ڈرائیو ہو اور اسے تین گھنٹے بعد واپس اسپتال پکچایا جائے یہ ہماری پولس کرے اور ہمارے ہاں اس پر بھی سوال نہ اٹھایا جائے تو شہباز گل نے ایسے لوگوں کو بے نقاب کر دیا شہباز گل نے بے نقاب کر دیا ایسے لوگوں کو جو میدان سحافت کے ہیں اور وہ یہ کہہ دیں گے جی شہباز گل پہ مقدمہ ٹھوکو عمران خان نے اس کے بعد جو آرمی چیف اور میریڈگی بات کی عمران خان پہ اس سے بڑا مقدمہ ٹھوکو یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں ہمارے ہاں ایسے صحافی بے نقاب ہو گئے ہمارے ہاں ایسے صحافی بے نقاب ہو گئے جو عدالت سے بڑے ججبن تھے وہ بے نقاب ہو گئے اور یہ کام شہباز گل نے اپنی ذات پر اپنے اوپر ہونے والا تشدد برداشت کرتے ہوئے کر ڈالا پھر اس کیس میں جو دلائل دیئے گئے تو چیف جسٹس صاحب نے بھی ان دلائل کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا جب ہی شہباز گل صاحب کے حق میں یہ فیصل آیا بلکہ چیف جسٹس صاحب نے اس میں خود بھی ایک سے دو جگہوں پر مزید چیزیں ایڈ کی مثال کے دور پر جب یہ کہا جا رہا تھا کہ بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ کہا کہ وہ احکامات جو آئین سے بنیادی حقوق سے بنیادی قمانین سے متصادم ہو نہیں مانے جائیں تو یہ عدالت میں جب دیا گیا تو چیف جسٹس صاحب پاکستان نے اس عدالت میں پھر ازغر خان کیس کا حوالہ بھی ہمارے سامنے آیا اور کہا گیا کہ وہاں پر سپریم گورڈ آف پاکستان نے یہ تسلیم کیا ہے اس کیس میں یہ فیصلہ آیا ہے کہ جو غیر آئینی احکامات ہیں ان کو نہیں مانا جا سکتا عدالت نے گو کہ یہ مانا کہ شہباز گل صاحب نے جو کہا ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا عمران خان صاحب نے یہ مانا کہ شہباز گل نے جو ایک جملہ ان سے نکل گیا اس جملے سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اکسا رہے تھے لیکن ان کا یہ انٹینشن نہیں تھا اور ان کو تشدد تو کسی صورت نہیں کیا جا سکتا تو یہ مہا پر یہ اس حد تک تسلیم بھی کیا گیا تھا لیکن شہباز گل صاحب نے کچھ اپنے اندر کے لوگ بھی بینقاب کر دی وہ لوگ جو جج صاحبان سے پہلے فیصلہ دے رہے تھے کہ شہباز گل پر قانون کی مطابق سزا دے دیں مارے نہیں مطلب آپ نے سزا دینے کی بات کر کے کیس کا فیصلہ ہی کر دیا ایوان میں کھڑے ہو کر کر دیا شہباز گل نے ایسے لوگوں کو بھی بینقاب کر دیا بہرحال مجھے میں نے یہ ٹویٹر پر بھی لکھا تو میں دوبارہ بتانا مجھے ڈر ہے کہ ہماری ایک انکر ہماری ایک خاتون ریپورٹر اور ہماری دو مرد ریپورٹر اس کیس پر انتہائی دکھ کی کیفیت میں ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو خاتون ریپورٹر وہ صرف خدا نخصتہ کھا سکتی ہیں ان سے ان کے گھر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صرف کو بچا کر رکھیں ویسے بھی وہ غصے میں حرامزادی ریک کی گالیاں دے دیتی ہیں تو ان سے صرف کو بچا کر رکھا جائے اس کے علاوہ ایک مرد ریپورٹر کا ان سے مجھے بڑا در ہے کہ وہ اپنے کپڑے پڑے پھاڑ کے کہا سکتے ہیں کہ یہ بھی شہباز گل نے کی ہے اور اس کے لیے وہ عدالت جا سکتے ہیں کسی تھانے میں جا سکتے ہیں اور شہباز گل پر اس کا الزام لگا سکتے ہیں باقی لوگ آہستہ آہستہ تھنڈے ہو رہے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو